لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل جا رہا ہے یا اس کا رجحان کس اور ہے اس کا دھیان کس اور ہے اور اس کا مت کس اور ہے اس لیے یہ سمجھنا ہر راجنطک دل کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آخر ہریانہ کے شہروں کا متداتہ جو پانچ نگر نگم کے چنانے کے نتیجے آئیں گے وہ متداتہ کس اور جا رہا ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے پردیش کی راجنطی میں کل کا دن کیونکہ کل صبح آٹھ وجہ سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی پانچ نگر نگم کے چنانے اور دو نگر پالک آکے لیکن نگر نگم کے اس لیے کیونکہ شہروں میں کس پارٹی کی پکڑ اس وقت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ یہی سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سلے بس تیار ہوگا دوہزار انیس کا کیونکہ یہ ٹریلر ہے دوہزار انیس کا ہریانہ کی راجنطی کے لئے دن بہت اہم ہے سیاسی کل یاروں میں گونج ہے کہ جسے شہر کا جنہ دیش مل گیا دوہزار انیس کی بازی اس کی دھڑکنیں تیز ہیں لیکن پھر بھی ہر پارٹی ہر امیدوار اپنی جیت کا دم پھر رہا ہے نگم چناؤں میں میر امیدواروں کی بات کریں تو پردیش کی ستہ پر کابیس بی جے پی نے رتیاشو کو کمل کا نشان دیا ہے تاکہ ایک بار پھر بی جے پی کا پرچم لہرائے اور دوہزار انیس میں بھی کمل کھلے وہیں بھی پکش میں بیٹھی انیلو بھی سیمبل پرچناؤں لڑ رہی ہے میر امیدواروں کی بات کریں تو روح تک میں بی جے پی نے منموہن گویل اور انیلو نے زلہ دکھ ستیش ناندل کے بیٹے سنچت ناندل کو تارہا ہے کرنال میں بی جے پی امیدوار رینو والا گپتہ اور انیلو کی آشا وینود وادوا میں سیدھی ٹکر ہے پانیپت میں بی جے پی کی اونیت کور اور انیلو کی پریانکا کشیپ میں جنگ ہے یمنا نگر میں بی جے پی نے مدن چوہان کو اتارہا ہے تو انیلو نے ان کے سامنے سندیپ گویل پرداؤں کھیلا ہے حسار میں بی جے پی کی طرف سے گوتم سردانہ تو انیلو کی طرف سے امید سینئر وکیٹ چناؤی میدان میں ہے بی جے پی اور انیلو کے امیدواروں کے علاوہ الگ الگ پارٹیوں نے اپنے سمرتھت امیدوار اتارہے ہیں وہیں نردلی امیدوار بھی شہر کی سرکار کے لیے اپنے تال ٹھوک رہے ہیں میئر پت کے لیے سب سے زیادہ امیدوار حسار میں ہے حسار میں میئر پت کے لیے بائیس پرتیاشی میدان میں ہے روہ تک اور یومنہ نگر میں میئر پت کے لیے بارہ بارہ امیدوار تال ٹھوک رہے ہیں جبکہ کرنال میں آٹھ امیدوار میئر پت کے لیے کھڑے ہیں وہیں پانی پت میں میئر پت کے لیے پانچ امیدوار میدان میں ہے یعنی نگم چناؤں میں میئر پت کے لیے انسٹ امیدواروں کی قسمت داؤں پر لگی ہے وہیں اگر پارشت امیدواروں کی بات کریں تو پاچو نگر نگم کے 110 وارڈ پر 682 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے روہ تک میں سب سے زیادہ امیدوار جناب لڑ رہے ہیں یہاں 22 وارڈ پر 135 پرتیاشی میدان میں ہیں وہیں پانیپت کے 26 وارڈ پر 128 امیدوار اپنی قسمت آجمہ رہے ہیں یمنا نگر میں 22 وارڈ پر 126 امیدواروں کی قسمت داؤں پر ہے ہسار کے 20 وارڈ پر 108 امیدوار جناب لڑ رہے ہیں وہیں سی امسٹی کرنال میں سب سے کم پرتیاشی میدان میں ہیں یہاں 20 وارڈ پر 95 امیدوار اپنی قسمت آجمہ رہے ہیں کرنال، روہ تک، پانیپت، یمنا نگر اور ہسار پانچ نگر نگم چناب کے نتیجے 2019 کے زمین تیار کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی نے نگم چناب میں اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے ٹک کر سیدھی ہے کیونکہ اس بار میئر کا چناب بھی جناتہ ہی کر رہی ہے لیکن اب فیصلے کا دن ہے اور ہر پارٹی جناتہ کے جنادیش کا انتظار کر رہی ہے بیور رپورٹ جناتہ ٹی وی بہت بڑا دن ہونے والا ہے راجنیتک دلوں کے لیے چاہے وہ پرتکش طور پر اس میئر کے چناب میں ہوں یا پھر آپ پرتکش طور پر ہوں لیکن سب کے لیے سبق ہونے والے ہیں یہ جو نتیجے آئیں گے سامنے دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئیے ان دونوں سے ملواتے ہیں آپ کو عجی گولیا جی ہمارے ساتھ ہے جے جے پی پارٹی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور انڈیا نیشنل لوگ دل کی طرف سے ہمارے ساتھ جوگی رام جی جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے جوگی رام جی آپ کا بھی عجی گولیا جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کس نظریے سے جننایک جنتہ پارٹی اس چناو کو اور اس نتیجے کو لینے والی ہے کیا امید ہے کہ جنتہ کا پیار بہت جگہ پوسٹر لگائے جہاں دوشینت وہاں ہم کیا متداتہ بھی سوچ رہا ہے کچھ امیدیں ہیں یا پھر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چلیے نیٹ پریکٹس ہے یہ اصل کرکٹ میچ سے پہلے جس طریقے سے نیٹ پریکٹس ہوتی اسی طریقے سے آپ لوگ لے رہے ہیں اس کو ہم لوگ تو چناو میں گئے نہیں کیونکہ کانونی مجبوریاں تھی کہ ہمارے پاس ابھی پارٹی کا سیمبل نہیں آیا تھا لیکن نشیتی چناو تو لوگتنطر کا سب سے بڑا پرو ہوتا ہے اور اریانہ پردیش کی جنتہ جن لوگ نے ان کے لئے کام نہیں کیا ان کو ڈھگنے کا کام کیا چار ساڑے چار سال سے جو سرکار ہے اس کو قرارہ جواب دینے کا کام کرے گی اور جو اس سے پہلے بھی سرکار ہے رہی ہیں دنوں نے اریانہ پردیش کو پچھڑا پردیش بنانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی تو ان کو بھی جواب دینے کا کام کرے گی اور نشیت طور پر دوبارہ ایک بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمرشت امیدوار تو ہے نا نہیں ساکت بھائی آپ اس پرکار کی غلط ہم نے تو لوگوں سے اپیل کیے کہ جو اچھے سکشت امیدوار ان کو ووٹ کرنے کا کام کرے لیکن ہم پر تک شروع سے چناؤں میں نہیں گئے اس بار جو پرنام نکلے گا تو کسی کو آپ لوگ بعد میں یہ نہیں کہیں گے نا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سمرتت ہے نشاکت بھائی ہم زوٹھی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ چناؤ اور اریانہ پردیش کی جنتہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سب کو نکار کر کے اور جو نردل یہ پرتاشی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پارشت کے چناؤں میں وہ لوگ زیادہ جیت کر کے آئیں گے اور جنتہ کا موڈ بھی پتا لگ جائے گا کہ وہ سرکار سے نہ سرکار سے خوش ہے اور جو لوگ جنتہ ہی تیشیہ ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن جنتہ کی حیطوں کی بات نہیں کرتے ان کو بھی قرارہ جواب دینے کا کام یہ چناؤں میں لوگ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز اور جو گرام جی میں ایک چیز آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ لے رہے ہیں سیلیبس تیار ہو جائے گا یا پھر اسے فائنل جگ مانگ رہے ہیں دیکھئے سمجھ جی بی جے پی کی بوکھلاٹ کو آپ دیکھئے کہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی سی ایم ہے آج گل پچاس سال سے پنجابی سی ایم نہیں بنا آپ دوبارہ اس میں فرق پڑے گا اور کہیں ان کے منتری گروور جی کہتے ہیں کہ بندوق پیسہ جو بھی چاہیے لیں تو یہ بوکھلاٹ ہے ہارنے کی اور سی ایم کے ایریے کا آپ حالات دیکھئے اب اس کے تینوں طرف جو بھی سڑکے ہیں کتھل کرنال دیکھ لیجئے آپ اسند روڑ دیکھ لیجئے چل نہیں سکتا اس پہ ایک سوائے جیٹی روڑ کو چھوڑ گئے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نے باعدے جھوڑ کی ہیں کام کوئی نہیں کیا ہے کیول نیسل آئیوے پہ کام ہوا ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں لیکن نائنٹی پرسینٹ لوگ ہیں جو نیسل آئیوے پر نہیں جاتے کیول پاندس پرسینٹ ہی لوگ ہیں جو نیسل آئیوز کرتے ہیں ہمارے دیش میں تو نہ ہی انہوں نے بجلی ہے آٹر پہ نور پہ جاگے پر یونٹ پڑتی ہے کیول دو سو یونٹ کا انہوں نے ریٹ آدھا کیا ہے جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدھے ریٹ کر دی ہیں بجلی کے تو یہ جھٹوں کی سرکار ہے ہمارے سی ایم صاحب جہاں بھی جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کریشی منطری کا آپ دیکھ لیجئے جگرام جی ایک چیز بتائیے اگر اگر آپ لوگ میئر کے چنانوں میں پرتک شطور پر آپ لوگ ہیں سیمبل پر آپ لوگ لڑ رہے ہیں اگر آپ کو جناہ دیش نہیں ملا تو یہ ساری باتیں کہاں چلی جائیں گے دیکھیں ہماری پارٹی کو جناہ دیش ملے گا ہم نے بہت میند کی ہے بس اپا اور انہوں کے گھٹ بندن نے اکٹھا مجبوطی سے الیکشن سارے لڑے ہیں اور جناہ دیش ہمارے فیور میں جائے گا اور یہ بی جے پی کے اگرنس جائے گا آپ کے کارے کرتا تو آپ کے تو کئی کارے کرتا ایسے ہیں جو جہاں دشن وہاں ہم کے ساتھ چلے گئے ہیں تو وہ کیوں آپ کو ووٹ کریں گے دیکھیں یہ مدہ الگ ہے نگر پالی کا اور نگر نگمز اضافہ ہے کیسے الگ ہے سر مد آسلاchu چاہے وہ چاہے وہ چاہے 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 وہ نہ کہ ہمارے اپنے ہیں لیکن کو یہ کہ وہ میرے ہیں میرے ہیں وہ پورے بھارت کے ہیں ایک ایسے نیتا ہے جو پورے دیش میں ان کی کیا تیار سب جانتے ہیں اور ہماری پارٹی کو خاص ان کا شیرواد ہے رہا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا ہے جو انہوں نے کام کی ہیں جو گرام جی دو خاص میمان اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور آپ کو جو گرام جی یہ بتا دو کہ میرا نام ساکت سمن ہے اور دو اور خاص میمان ہمارے سا جڑے میں کلدیپ سونی صاحب بانگرس کی طرف سے جڑے میں کلدیپ سونی جی سواگت ہے آپ کا اور رامنک مان صاحب بی جے پی کی طرف سے ماہ سا جڑے میں بہت بہت سواگت ہے مان صاحب آپ کا بھی بہت ایک انٹرسٹنگ بھی ہے یہ جو ریزلٹ کل جانا دیش آنے والا ہے اور بہت بڑی چنوٹی بھی ہے کیونکہ آپ اکیلی ایک ایسی پارٹی ہیں جو کی سمبل پر ہیں تو آپ کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے باقی کے لئے تو ایک اسکیپ گوٹ ہے بچنے کا ایک راستہ ہے لیکن آپ کے لئے کرو یا مرو والاستی ہے میرے سے پرشن ہے ساکت بھائی جے جی رامنک مان صاحب ساکت بھائی دیکھئے جو آپ نے پوچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور کرو یا مرو والاستی تھی میں آپ سے پہلے بھی ایک بار آپ کے چینل پر بات ہوئی تھی تو کہا تھا کہ بارتی زندہ پارٹی کا کارکرتہ ہر سمیں ہر وقت چناب کے لئے تیار رہتا ہے اور بارتی زندہ پارٹی نے یہ بہت اچھا نرنے لیا اگر اسکیپ روٹ رونڈنا ہوتا ہے اسکیپ بوٹ رونڈنا ہوتا تو انے پارٹیوں کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سمرتھت کینڈریٹ تو کھڑی کر سکتے ہیں ہم اپنے سیمبل پہ نہیں لنیں گے تو بہتری جنتہ پارٹی کا جیت کی طرف پورا پورا بروسہ ہے اپنے کام کیے ہوئے کاموں کے اوپر بروسہ ہے اور جتنے کرتے ہم نے اتنے ورشوں میں کیے ہیں اس سے زیادہ کام تو کسی سرکار نے پچھلے کئی ورشوں میں کیا بھی تو اپنے کو کوئی کسی پرکار کی گورت نہیں ہے یہ چناب ہم جیتیں گے اور اچھے ماردن سے جیتیں گے جہاں تک پرشن یہ ہے کہ میر کے چناب میں سیمبل پہ تو بھاسپا بھی ہے اور انیش لوگ دل بھی ہے اور اس کے اندر زیادہ کیا چرچہ کریں ساکت بھائی کل دودھ کا دودھ پانی کیا پانی ہو جائے گا اگر افسر ملا تو کلا آپ کے چینل پہ دوبارہ بیٹھ کے اس کو پر چرچہ کر لیں گے کیا ریجلٹ آیا ہے چھام کو بیٹھ لیں گے دوبارہ کیا سوچے آیا اپنے کو تو کانفیڈنس ہے اپنے کاری کرتاں کے اوپر اپنے کیے کام کے اوپر پورا بشواس ہے کہ ہم پون بھومت سے دوبارہ ہریانہ کے اندر بھی ستھا میں سپاپت ہوئیں گے اور یہ میر کے چناب ہے جو اور نگر پالی کا کے پانچ چہروں کی جو چناب ہے اس کے اندر بھی ہائیں گے یہاں ایک بات میں جنور چھوڑنا چاہوں گا تو جاننا ایک شیوہ دل کے جو ہمارے پروکتہ بھائی گلیا جی ساتھ بیٹھے جڑے ہیں ان کا کہنا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں پشلی بار بھی ایکٹیویٹ پر یہ پڑے تصیدے کا اثر ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ہم پارٹی کے انٹرنل پلائٹ فرم کے اوپر بات کرنے کا کام کریں گے کہ ہم چناب لڑیں گے اور کیسے لڑیں گے تو آپ ریفری کا کام مت کیجئے آپ اپنی باری کی پرتکشہ کیجئے آپ کا سمیہ آئے گا آپ اپنی باری میں بات کریں گے اس وقت ہمارا آپ کا خیزہ دو اند ہوگا اپنی باری میں بولیں گے بولیں گے دوسرے کو بولیں گے اب چھپ رہے ہیں سنیں اب آپ چھپ رہے ہیں کہ سننے رہے تو نہیں کام کرتے جب آپ بول رہے تھے میں نے تو کچھ نہیں کہا جب آپ بول رہے تھے جب آپ بول رہے تھے سوال لیے میں کلدیپ سونی جی کو ایک بار انٹروڈیوز ایک انٹروڈیوز کر لیتے ہیں کلدیپ سونی جی کا ایک ریاکشن لیتے ہیں گلیا جی ایک سکند میری بات تو ساکے سومن جی سے ہو رہی ہے بھئی آنکر سے تو باز کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سے بھی روک لیں گے تو آپ کس پہ کمنٹ کس پہ کر رہے ہیں ٹپنی کس پہ کر رہے ہیں میری بات ختم نہیں ہوئی ٹپنیا آپ نے شروع کر دیں میری بات ختم ہو لیتے ہیں آپ کو جب اینکر اشارت ہے ٹھیک ہے ایک سکند چھوڑتے ہیں اس مسئلے کو جوگی رام جی کے پاس بھی چلیں گے اور کلدیپ سونی صاحب کے پاس بھی چلیں گے لیکن گلیا صاحب کیا آپ لوگوں کی سٹریٹیجی اس طریقے سے ہے کہ ایک سمجھ میں تو آپ لوگوں کو بھی آ جائے گا کہ آخر کیونکہ یہ کہا جاتا رہا ابھی تک چونکہ آپ این ایلو میں نہیں ہیں پھر بھی میں یہ سوال ہے کہ این ایلو کو رولر جو گرامین علاقے ہیں اس کی پارٹی کہا جاتا رہا بی جے پی کو شہروں کی پارٹی مانا جاتا رہا آنکہ میتھک توٹے بھی ہیں اتحاس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس کہ شاید بی جے پی سے لوگ ناراض ہوں این ایلو میں دو فارڈ ہے کانگریس میں بھی ابھی ستھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو بہت ہی اچھا سیچویشن ہے اپنے آپ کو تیار کرنے لینے کے لئے نہیں ساکت بھائن نشند ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہریانا پردیش کو جس پرکار سے گھرت میں دھکے لگیا ہے تو ہریانا پردیش کے لوگ ایک وکلپ کے روپ میں آج دشن چوٹالا جی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نرنہ ہے ہریانا پردیش کی جنتہ کو لینا ہے میں آپ کے بیچ میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے دعوے کرو جس پرکار سے باجپا کے لوگ کرتے ہیں وہ بات نہیں ہے چناؤں میں ضرور جائیں گے اپنا منیفیسٹو لے کر کے جائیں گے اور ایک چیز ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ چناؤں میں سمیشہیں لے کر کے گئے ہیں ہم چناؤں میں سمادھان لے کر کے جائیں گے باقی نرنہ ہے جنتہ کو کرنا اور جنتہ لوگتنطر کے اندر سروپری ہے ہم اپنی طرف سے کوئی کورکسر نہیں چھوڑیں گے جنتہ کے بیچ میں جانے سے اپنی بات کہنے سے اور نرنے جنتہ کا ہوگا اور وہ سرماتے اس کو سویکار کریں گے کنتو جو آج کی پرستیتیاں اریانا پردیش میں دکھائی دے رہی ہیں جو لوگوں سے پیار اور سنے مل رہے ہیں اس سے یہ ساپرتیت ہوتا ہے کہ اریانا پردیش کے لوگ دشن جی کو اریانا پردیش کی کمانڈ سوپنے کے لیے تیار بیٹھیں ہیں مان صاحب میں ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں کہ شہروں کا موڈ کس طریقے سے بھاپا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ آپ لوگ لگاتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں جو 154 وادے تھے آپ لوگوں نے کام کیا ہے کتنا کیا ہے وہ آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہوں گے لیکن کیا انہی کام کے آدھار پر متداتا ووٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور آپ لوگوں نے کیا ہے دیکھئے ساکت بھائی پہلی بات تو یہ کہ کہ آگر آپ 32 جانتہ پارٹی کے ساڑھے چار سال کے یا چار سال کے کاریکال کو کے اول 154 وادوں کے اندر باندھ کے چھوڑ دیں گے تو میرا کھال وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جو وادے کرے تھے ان سے بڑھ کے بھی کام ہوا ہے اور اترکت کام بھی ہوا ہے اور ہاں کئی ایسے وادے ہیں جن کے اوپر کام ابھی چل رہا ہے اور کئی ایسے وادے ہیں جو ہم پورے کر چکے ہیں برحال آپ کا جو پرشنطہ کی شہروں کے اندر کس پرکار کی ستی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرنال کے اندر میں نے خود سمیں لگایا ہے ان چناموں کے اندر اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرنال کے اندر ہم بہت بڑیا اور ایک بہت اچھے محمود کے ساتھ ہماری میر کی سیٹ بھی نکلے گی اور ہماری جو نگر پرشنہ جو دوبارہ بنے گی کرنال کے اندر اس کے اندر بھی باتی انتہ پارٹی ہی ستہ احسین ہوگی اس بات کی میں آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں باقی کل ہم بیٹھے بات اس پر چرچہ کری لیں گے کیونکہ کرنال کرنال تو ناک کی لڑائی بھی ہوگی آپ کے لئے مان صاحب کیونکہ کرنال مکہ منتری آ رہے ہیں سی ایم سٹی ہم لوگ کہتے ہیں کرنال کو اگر وہاں پر بھی نہیں بچی سیٹ اب تو مطلب بہت کہتے ہیں نا وہ ایسے میرا آپ سے نمیدن یہ ہے کہ ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہے گی تو اس کے اندر ابھی یہ ناک کی لڑائی ہیں پوچھ کی لڑائی ہیں باجو کی لڑائی ہیں یہ بات میں یہ کل چرچہ کر لیں گے نا اس کے اوپر کوئی سمسیہ نہیں ہے اور اگر کل یہ پرشن ہی نہ اٹھے تو کیا اس کے اندر کتنی بڑھی چیزیں دیں گے اور آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں ساکت بھائی بہت انٹرسٹنگ ہے چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو چاہے وہ جنناک سیوہ دل ہو چاہے ان کوئی اور پارٹی ہو جو دم بھرتے ہیں چاہے ان کے لیے سمسیہ بن گئے آپ کیا سمسیہ دیں گے جنتہ کو آپ کے پاس سمسیہ آئیں آپ کے پاس آپ خود سمسیہ آئیں اور سب سے بڑی سمسیہ آپ لوگ سوائے میں دیکھئے ساکت بھائی اگر چوبیس گھنٹے سے کم چوناو کے پرنام آنے میں رہ گئے ہیں تو یہ ناکی اور پوچھ کی لڑائی کا سوال نہیں ہے اور جو لوگ آج دم بھر رہے ہیں یہ یہ مطلب دوڑ میں ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے کہ ہم تو ریفری ہیں ہم کل بتائیں گے کہ کون جیتا کون آرہا ہے تم کو نو تم تو ہو ہی نہیں بھائی ریس میں جب لڑو گے جب بات کریں گے ایک ریاکشن کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے جو گولیا جی آپ کو کاؤنٹر لیتے ہیں رمانی کمان صاحب پہلی بات تو رمانی کمان جی ایک سینئر پروکتہ ہیں اور ان کی پارٹی ستہ میں ان کو تھوڑا بہت شاہد ان کی پارٹی کی نیتیوں پتہ نہیں کیسے بات کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک دوسری بات ابھی کتنی بڑی بات اگر اتنا وکاس کرائے ہوتے تو آپ نے کس نام پہ آپ تو جاتی ویسے اس کا پرچار کر کر کے ووٹ مانگ رہے تھے کیوں ضرورت پڑی مکھے منتری کو اتنا بڑا بھی کیا پندینے کی چناؤ کو آپ کو نوٹیس دینا پڑیا آپ نہیں کیا ہوگا کہ وہ مکھے منتری کسی اور کے تھے اور اب یہ گھر کے کل ایک بات کریں راج کمار سنی کونسی پارٹی کے سانسد ہیں کیوں منہ کر رہے ہیں راویندر جی کیوں منہ کر رہے ہیں دھنبیر جی نے کیوں منہ کر دیا ہشمینی چوپڑا نے چناؤ لڑنے سے کیوں منہ کر دیا یہ یہ مطلب بھاجپا سے سمبندیت نہیں ہے کیا آپ اس بات کا کون جواب دے گا کہ آپ کی پارٹی کے تو پھر ایک نیتہ ہم چناؤ لڑنے سے منہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوا جس کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں جائیں تو آرنے سے بہتر ہے کہ ہم چناؤ کو قویٹ کر دیں تو آپ کی پارٹی کے سارے نیتہ آپ کے لئے خود سمجھا ہے دوسروں پر کم سے کم یہ آروپ لگانے کا کام نہ کریں کیا کوئی ہم نے لوگتانتری کام کیا کیا لوگتانتر میں نئی پارٹی بنانا کوئی گناہ ہے کیا ہم نے ساری کانون کی پرکریہوں کو فولو کر کے کوئی گھر کانونی کام کیا کیا ہم نے گئے چناؤں میں لوگوں کے بیچ میں جائیں گے آپ کی طرح بڑی باتیں تو نہیں کر رہے چناؤں میں جائیں گے let the people decide democracy میں لوگ ہی decide کرتے ہیں ہم چناؤں لڑنے کا لکھار رکھتے ہیں کوئی گھر کانونی کام تھوڑی کر رہے ہیں کل کل اسی جنادیش کا ہم انتظار بھی کر رہے ہیں چھوڑی سے break لے رکھ رہے ہیں break کے بعد رم نکمان صاحب سے ان سوالوں کے بھی جواب لیں گے جو ایجے گولیا جی نے اٹھائے ہیں چھوڑا سا break جل لوٹ رہے ہیں break کے بعد سواگت ہے آپ سب کا سبی خاص ممار ہم ساتھ لگا تھا جوڑے بھی اور ہم بات کر رہے ہیں کہ mood of haryana کی اور خاص تو پھر ان پانچ شہروں کی جس کا جنادیش کل آنے والا ہے کل دیف سونین صاحب congres کی طرف سے سونین صاحب ابھی تک آپ کا reaction نہیں لے پایا کتنے آشوست ہیں اپنے سمجھ سے دو میدواروں کو لے کر جی ساکر جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پانچ جو میر کے چن پانچ میر کے چناؤ ہے یہ شہری چناؤ ہے اور یہ بی جے پی کے حالات دیکھ لو تو آج ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں پانچکولا جیسے شہر میں بھی لائٹ نہیں ہے تو یہ بوٹ کی امید کہاں کریں گے کوئی ان کا جمینی سطر پہ چاہے روڑ بنانے کا کام ہو بجلی کا کام ہو چاہے بے روزگار لوگوں کو روزگار دینے کی بات ہو کہیں بھی نوٹ بندی کے بعد جو ویپاری ہے جی ایسٹی کے بعد جو ویپاری ہے صوبے سے سام تک ان ویپاریوں کا خاتہ نہیں کھل رہا اور یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو بوٹ ملیں گے ان کے بھی خاتے نہیں کھلیں پانچو کے پانچو میر کے چناؤں میں آپ دیکھنا ان کا خاتہ تک نہیں کھلنا اور بات کریں میرا سوال یہ تھا کلدیب سونی صاحب ان کا تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے کلدیب سونی جی میرا جو سوال آپ سے تھا وہ سوال تھا کہ اپنے سمرتھت امیدواروں کو لے کر کتنے آشوست ہیں آپ نے بی جے پی کی کمیہ گناہ نے شروع کر دی آپ نے انہی لوگ پر آپ آ گئے سر پہلے اپنی بات تو رکھیں کہ آپ کو کیوں چنیں گے بتانا چاہ رہا ہوں کی ان کو دونوں کو دونوں کو بوٹ نہیں ہے حریانہ کے اندر پانچو کی پانچو نگ 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 چناؤں میں اور کل آپ کو گیارہ بارہ بجے سے اندیسانہ شروع ہو جائے گا جو بھی ایسے تو اپنے بلدی سونی صاحب ایسے تو آپ اپنی پارٹی کو یا پھر اپنے پارٹی کے سمرتھت امیدواروں کو آپ نے خود ایسے کر دیا کہ چلو بھئی اس سے نا خوش ہے چلو اس سے نا خوش ہے تو چلو بھئی کوئی آپشن نہیں ہے تو ہمیں دے دو مطلب آپ نے تو خود اپنے آپ کو ایسا کر لیا کہ بی جے پی سے نا خوش ہو گیا اینیلو سے نا خوش ہے تو پھریا کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ ہمارے سمرتھت امیدوار ایسا ہونا چاہیے نا صاحب کہ بھائی ہمیں ہی دے گا نوٹا پہ جائیں گے نہیں نوٹا پہ تو میں ان کو اینیلو وارو کا بات کی بات ہے ابھی جو کیونکہ ہریانہ کے اندر بی جے پی سے لوگ دکھی ہیں اور دیس میں بھی اب یہ تین رات جو کا جب رجلٹ آیا ہے تو سب دیکھ چکے ہیں کہ کانگریس کی لہر چل رہی ہے اور کانگریس سمرپی تمیدوار ہی کل پاچو کی پاچو نگر نگموں میں جیتیں گے ٹھیک ہے مان صاحب ایک جواب یہ دے دی یہ جس پوائنٹ کو ابھی کلدیب سونی صاحب نے ریز کیا کہ تین اسٹیٹس میں لی تین اسٹیٹس میں جو رجحان مرداتاؤں کا رہا اور آپ لوگ وہاں پوری طریقے سے دو جگہ آپ نے تاپ دے دی لیکن چھتیز گھڑ آپ پوری طرح سے کلین سویپ کہہ لیجے چھتیز گھڑ میں بری ہار ہوئی ہے آپ لوگوں کی اس کا کوئی ایمپیکٹ اس کا کوئی اثر ساکت بھائی پہلی بات تو یہ کہ چھتیز گھڑ کا چناؤ ایک اچھے مارنن سے جیتنے کے لیے میں کانگریس پارٹی کو بدا ہی دیتا ہوں دوسری بات جہاں تک مدی پردیش کا سوال ہے مدی پردیش کے اندر پانچ کروڑ سے مدداتا ہے وہاں پہ کیول بیس ہزار کا انتر رہا بیس ہزار ووٹوں کا انتر رہا کانگریس پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں ان کو اس کی جیت کے لیے بھی بدا ہی حالانکہ ان کو بہمت نہیں ملا اب آئی بات راجستان کی راجستان کے اندر بھی لاکسہ والا پوری سٹیٹ کے اندر ووٹوں کا فرق رکھا ان کو جیت کے لیے وہاں پہ بھی بتائی پرنتو جو آپ اس سے انفرنس ڈرو کر رہے ہیں آریانہ کے اندر کانگریس پارٹی اگر یہ کہے کہ کیونکہ انہیلو دو فار ہو چکی ہے ایک جنہیک سیوہ دل بن گیا ہے ایک انڈینی نیشنل لوگ دل بن گیا ہے یہ پہلے سے اگزسٹ کرتا ہے اور بات پاس ان کے انوشار لوگ سنتوشت نہیں ہیں اس لیے کانگریس پارٹی کے سمرتیت امیدوار جیتیں گے تو آپ کو اگر اتنا اپنے اوپر بھروسہ دا کیوں نہیں آپ اپنے چنانپ چند پر لڑ گئے ہاں جنہیک جنتہ دل کی میں بات سمجھتا ہوں کہ جنہیک جنتہ دل کے پاس ابھی ریجیسٹریشن نہیں ہے وہ بھی اپنے سمرتیت کینڈریٹ کھڑے کر سکتے تھے جیسے ایک سمیں میں انہے پارٹیاں کرتی رہی ہیں وہ ایک جیسا چنانپ چند دے دیتے تھے یا اوپن لی ڈکلیر کر دیتے تھے ابھی یہ کوئی پیٹی اپنے پتے میں کھولنا چاہتی اس لیے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ جنہیک جنتہ دلو چاہے وہ انڈینیشن لوگ دلو یہ اپنے سمبل کے اوپر پرتیاشیوں کو نہیں اتر رہے کئیوال میر کے اندر اتر رہے ہیں برحال یہ بات اتنی ہوئی کہ کانگریس پارٹی کے پاس اپنا کوئی مددہ نہیں تھا ان چنانپوں میں اترنے کے لیے اور ان کے پاس آنے والے سمیں بھی کوئی چنانپیں مددہ نہیں رہے گا اب اگر آپ ایک سٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ یہ کہہ دیں کہ آج باتی نہیں ہے پانچ منٹ سے نہیں ہے پندرہ منٹ سے نہیں ہے دو گھنٹے سے نہیں ہے چھے گھنٹے سے نہیں ہے آپ بتائیے کہ آپ کے سمیں میں کیا حالتہ پنچکولا کا ارے ہم تو میں خود پنچکولا کا نوازی ہوں سونیز آپ میرے کو پتا ہے کہ کیا اندر ہے پہلے میں اور آج میں اور انفراسکٹر ایڈویلیمنٹ کی بات ہو شہریر آپوں کی بات ہو آپ پر سیاس سے دیکھنا آپ کا پانچو کی پانچو میں کھاتا بھی نہیں کھلا آپ ہمیں رائے دے رہے ہو کہ کتنے بوٹ ملے کتنے نہیں ملے جو آپ کے میتاؤں نے دھنے پا جی کی دیش کے لوگوں کے ساتھ پندرہ لارہ پانچو کی پانچو میں آپ کی ایک جگہ سرکار نہیں بڑی پانچو کی پانچو میں ایک جگہ آپ کی سرکار نہیں بڑی آپ کی انترین ہنانا آپ کی انترین ہنانا سرکار ہماری بڑی ہے بہمت کی مانساب کیا بات کریں سرکار ہماری بڑی ہے تو آپ کو لوگ سوا میں بھی 30% بہت ملے تھے دیش کے اندر جو آپ کہتے ہیں پوراں بہمت موڈی جی کو ملے تو ان کو بھی 30% بہت ملے تھے پورے دیش کے اندر بہجان چوٹا کے چناؤں میں تو ایسا نہیں ہوتا جہاں بہمت ہوتا ہے جہاں بہمت ہوتا ہے سرکار اس سے ہی ہوتی ہے ساکت بھائی ان کو یہاں تو چھپ کر آ رہو میرا اتر لینا ہے تو ان کو بولیں تو میں دوارا بول لوں گا مجھے کوئی جلد راضی نہیں ہے میں رام سے بات کروں گا آپ کا جو بہت سکھا لیے بلی ایک کا بہت سر آپ کا ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ دونے کے بات جوگیرام جی کے پاس چلتے ہیں جوگیرام جی اب کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے سمرتت امیدواروں کو ہی مدداتا پسند کریں گے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم تو چناؤ جن پر ہیں اور ہم نے کام کیا ہے دیکھئے کانگریس کے بارے میں تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے اپنے کینٹیڈیٹ نہیں کھڑے کی ہیں پہلے ہی انہوں نے سرندر کر دیا اب جو بھی جیتے گا تاہر کوئی جیت گیا بائی دہوے اس کو کہہ دیں گے یہ ہمارا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے دوسری بات ہے رمسنگ مہنسی سے رمسنگ مہنسی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 62% ووٹے پڑی ہیں اٹھتی پرسنٹ تو پہلے نراز ہوگے بیجے پیجے کنال میں یا سی ایم کی کنسیچنسی ہے جبکہ اس سے پہلے 74% کا مارک ہے اٹھ مینز لوگ اتنے نراز تھے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے نکلے کھاتے کہاں کھلتے ہیں ان کے جتے ہیں کہاں سے یہ اور ان کا دیکھئے روز انہوں نے دیا کرمچاری ان سے دھکی ہیں سیور کے ریٹ انہوں نے 50% کر دیا جو کہ کبھی ووٹ ڈالنے ہی نکلے شہروں میں ٹھیک ہے جو گیرام جی کہ سوال کا جواب میں رمینک مان صاحب آپ سے لوں گا لیکن اس سے پہلے عجی گلیہ جی بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ملا کر کے پھر آپ کے بعد لوٹتا ہوں عجی گلیہ جی ساکت بھائی انہوں نے جب سارے عبادے پورے کر دیے تھے کرمچاریوں کو پکا کر دیا تھا کچھے کرمچاریوں کو پنجاب کے سمانوے تنہ دے دیا تھا ان کو ویتن دے دیا تھا سبھی ڈیمانڈے جو یہ پہلے بڑے اچھل کر کے میدان میں آئے تھے وہ ساری پوری کر دی تھی پھر جاتی کے نام پہ ووٹ کیوں مانگنے پڑے ایسی کیان ہو بتا گئی تھی جو چیزیں کہہ کر کے آپ چناؤ میں گئے ساری مانگیں آپ نے پوری کر دی کوئی کوئر کا سر نہیں چھوڑی پھر جاتی کے نام پہ کیوں وٹ مانگنے پڑے میرے بھائی مان ساب اگر آپ پورے سیم صاحب کے پورے بیان کو اگر آپ سنیں گے کس پریپیکش میں کیا اتر دیا گیا آپ کو اس کا اتر مل جائے گا پہلی بات دوسری بات جہاں جوگی رام جی کہہ رہے تھے کہ سب کھاتانی کھلنے کا اور ووٹنگ پسنٹیج کا اگر آپ کو راجنیسی کا گیاں ہو تو آپ کو پتا لگے گا کہ ووٹنگ پسنٹیج ہی کس ایریا میں ہوتی ہے اور لوگ کس ایریا میں ہوتی ہے آپ کو پتا لگ جائے گا بھائی حال اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ٹپنی کرنے کا کوئی اچھتے ہے نہیں میرے کہلہ طاقت بھائی کیونکہ ریزلٹ کل آئی جائیں گے تو ریزلٹ کل آئیں گے اس کے بعد ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ اور جوگی رام جی جہاں پہ ان کے انڈینی نیشنل لوگ دل گئے ہیں باسپا کے کینڈڈڈڈ ہوں گے اس وشے میں ہمیں بیٹھ کے بات کر لیں گے آپ کانگریس پارٹی کو یا جنرہیک جنٹہ دل کو میں اس کے اندر ریفری بنا ہوئے ہیں ان سے ہم پر لیپنینڈم لیں جو خود چناب میں نہیں ہے اس کا کوئی اچھتے نہیں کوئی سینس ہی نہیں ہے رمینکمان جی ایک چیز بتائی ہے یہ رمینکمان کو کوئی سب بتا سکھائے گا کی نہیں سکھائے گا نہیں کبھی کبھی یہ کرے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی جنرہیک جنٹہ دل کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ تو کانگریس پارٹی کے رن نہیں تھی ہے رمینکمان صاحب ایک سوال کا جواب دیجے رمینکمان صاحب ایک سوال کا جواب دیجے جس پوئنٹ کو گولیا جی نے ریز کیا کہ مکہ منتری کو آکھے ایسی کیا نوبت آ گئی کہ جاتی گھر ٹپنی کرنی پڑی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پریپیکش میں اگر ان کو بیان کو سنا جائے اور سمجھا جائے یعنی کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ چنانب آیوگ نے جو نوٹس جاری کیا ہے چنانب آیوگ نے اس بیان کو پوری طریقے سے نہیں سنا اور بینہ سنے ہی نوٹس جاری کر دیا ساکت بھائی اگر چنانب آیوگ نے نوٹس دیا ہے تو اس کا اتر مکہ منتری صاحب اپنے آپ دے دیں گے چنانب آیوگ کو جب اتر جائے گا آپ کے پاس بھی آئے گا میرے پاس بھی آئے گا راجی گولیا جی کے پاس بھی آئے گا نہیں ٹھیک ہے وہ تو آئے گا ہی اور مکہ منتری کو دینا ہی ہوگا چنانب آیوگ کو جواب لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چنانب آیوگ صرف اس ایک کلپ کو سن کر کے نوٹس جاری کر دیتا ہے کیا چنانب آیوگ اپنے دماغ سے کام نہیں کرتا کہ پورے بیان کو سنیں اس کے بعد نوٹس جاری کریں یا نوٹس جاری کرنا ہے بس کر دیا آپ چنانب آیوگ کی کاری پڑھنا لی پر سوال اٹھا رہے ہیں اپنے دے دیں گے میرے سے آپ اتر طلب کیا کر رہے ہیں میرے سے اتر طلب صرف کیجئے جب چنانب آیوگ نے اترنا مانگا اتر مانگا آئے گا پبلک ڈومین میں آپ کو بھی مل جائے گا میرے کو بھی مل جائے گا سونی صاحب بولی جی میں پہلے تو جوگی رام جی کی بات بتانا چاہتا اب یہ کہہ رہے بھی کانگریس کی بات نہیں کرنا چاہتا انہوں نے یہ اپنے ٹکٹے لے کے گئے تھے بانڈھنے کے لیے ان کو پورے کینڈیڈیٹ نہیں ملے ان کا جو جیند بیدانسبہ سے منوج ودوہ پچھلے بیدانسبہ میں چناؤ لڑے تھا منوج ودوہ جنہیں ان کی ٹکٹ لینے کے لیے ان کی جو وائف ہے آسا ودوہ جی چناؤ لڑ رہی ہے انہوں نے کہا انہوں کے سیمبل پر نہیں لڑوں گی میں میں اجاد لڑوں گی اور ان کا یمنانگر میں جو گٹ بندن کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھی بڑا برا حال ہے جو بی ایس پی کا کینڈیڈیٹ ہے ان کا تو شہروں میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور یہ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں دو پارٹین کی ہو چکی ہے اور ان کا تو اب بات جو بی جے پی کی ہے بی جے پی کے نیتا اور منتری گھنڈ بی جے پی کے مکھے منتری نے بھی جاتی بات کی بات کی اور اپنا جو منتری منیش گروور جی نے کہا لٹ لے لو بندوق لے لو گنڈ میں لے لو لیکن چناؤ جتوا دو اگر میں کہا کہ ہمار چکے ہیں تو یہ پوری طرح سے بی جے پی بکھڑا گئی ہے اور بی جے پی کو پتا لگ گیا ہے کہ ہریانہ میں ان کی جمین کھسک چکی ہے اور آپ کی صحیحیت سے ریفری بن رہے ہو کوئی بات نہیں آج بھی تو بیٹھنا ہے آرے مان صاحب آج بھی تو بتانا ہے اتاوڑے والی بات کیا آپ کی تو ٹکٹ ہی نہیں ہے یہ تو کل نائی بارے بارے سامنے آجیں گے کل آجیں گے آپ کو دیکھیں گا نہیں تو آپ کے نیتاو نے مانیا نہیں آپ کے یمنا نگر میں گنسیام جی نے مانیا کامرے کے اوپر مانیا انہوں نے کہ ہم چناؤ آر چکے ہیں منیس گروبر جی نے وہاں بولیا نہیں بولیا لٹ لے لو بندوک لے لو چناؤ جی تو آؤ تو آئیے تو پبلک کے اوپر آئے ٹی بی کے اوپر باتیں آئے یہ اس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں آپ کی بات کا اتر دے دوں آرے آپ کی بات کا اتر دے دوں دے دو ہمارے پردیش دیکھ چاہتے تھے اگر ہم سنبل پہ لڑتے تو آج آپ لوگوں کو کہیں بھی جمانتے جبت ہوتی جس حساب سے کانگریس کی اریانہ کے اندر لہر چلی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے مان صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے کلدیپ سونی صاحب ایک سیکنڈ میں روک رہا ہوں شہروں کے چناؤں کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزگار آپ لوگوں نے اپنے وعدہ بھی کیا تھا سنکل بھی آپ لوگوں نے لیا تھا کہ ہر سال دو لاکھ آپ لوگ نوکریاں دیں گے شہروں کے چناؤں کا ایمپیکٹ روزگار سے بہت بڑا ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ روزگار کے مسئلے پر مداتا آپ کے ساتھ ہوگا دیکھئے ساکت بھائی آپ نے پوائنٹڈ پریشن پوچھا ہے تو میں آپ کو اتر دینا چاہتا ہوں اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیں آپ یا گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر لیں آپ آپ پچھلے دس سال کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیں ہریانہ کا اور اس سے اپنے چار سال ہمارے بھی جوڑ لیں چودہ سال میں دیکھ لیجئے کتنی نوکریاں دی گئیں سرکاری سطر پہ اور نیزی سطر پہ آپ کے آنکڑے ساف ہو جائیں گے اگر آپ کیسے ہو کہ ہر سال دو کروڑ یا دو لاکھ نوکریاں دی گئیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا دھیان سے ملنکن کیا جائے آپ نے ہی کہا تھا ارے آپ کو کیا ہو جاتا ہے سونی صاحب دو کروڑ دیش کے اندر بیج میں کودریں اتر دے تو رہا ہوں اتر دے تو رہا ہوں بات تو کتم ہونا دو اپنی باری کی پرتکشہ تو کر لو تو دے تو رہا ہوں آپ کو دے رہے بج میں بھائی ساکیت بھائی ارے مان صاحب بوکھلاٹ میں ایسے بولنے سے کیا ہونا اتر دے رہے آپ ارے بھائی یہ تو رہا ہوں بوجھگار دیتے ہیں بھائی بوجھگار دیتے ہیں بھائی 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 ربنیگ مان سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ سرکار میں ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں ہستو بل کے اندر گھوڑے نلا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہو آپ سرکار میں ہو کیا ہوں یہ بات تو پتا ہوگی آپ کو آپ اریانہ پردیس میں آج آپ ستہ میں ہو یہ بات آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا شاید مجھے میں بتا دوں میں بتا دوں کہ آپ اریانہ پردیس میں آج ستہ میں ہو تو دو لاکھ کا وادہ کر رہا تھا اب یہ بتا دو میرے بھائی کی پرائیویٹ میں کتنی اور سرکاری سیکٹر میں کتنی نوکریان دے دی سنو میں آپ کا بھائی نہیں ہوں میں آپ کا بھائی نہیں ہوں آپ کو بات کرنے کے تمیز نہیں آجے گلی آجے اور میرے ایک جنتا پارٹی سے دیکھیں وپخش میں کوئی آئے سوال رہتا ہے لوگ تاز کی پرستی ہے کہ تیجب بھی آتا بھائی نہیں ہو تو کیا ہو بھائی تو سب سے بڑا ہوتا ہے بھائی کوئی سبت ایسا نہیں کوئی مریادہ نہیں ستہ کے نصے میں چور ایک بار بھی پوری ڈیویٹ کو ان کو کچھ غلط کہا ہو تو یہ بار بار کبھی تو تڑاک کے بات کرتے ہیں کبھی کسی طرح بات کرتے ہیں آپ کا یہ ستہ کا نصہ جبتہ اتارنے کا کم کرے گی بتا دو میں بتاؤں گا جواب نہیں ہے ان کے پاس بھاگنا ہے اب کیسے ڈیویٹ کو موڑیں گے کیسے بچیں گے بتاؤ ایکجیکٹ فگر دو موڑیں لگتے ہیں مجھے یہ بتاؤں گے یہ بتاؤں گے یہ preach اگر میں کریمیل پرورتی کا ہوں تو آپ ستہ میں ہو آپ ستہ میں ہوگی ست Palestine میں گھوڑیں نے لائے ہو مقدمہ درج مقدمہ درج کرا دو اگر کریمیل پرورتی کا اب کو لگتے ہیں کوئی مقدمہ درج کرا چلے کو قراءlik رامنق مان صاحب اس طرح کی مشکل دیکھیں مت کیجے رامنق مان صاحب اس طرح کی مشکل بلکل مت کیجئے کہ کون کس پرورتی کا ہے ہمارے مہمان ہے اور بہت ہی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جو گلیا جی کی ہم جائے گلیا جی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں رمانکمان صاحب پلیز پلیز اس طرح کی ٹپنی مت کیجئے میرا سوال آپ سے بس اتنا تھا کہ صاحب آپ روزگار کے فیکشن فگرس رکھئے روزگار کے فیکشن فگرس میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کیونکہ یہ شہروں کا چناب ہے صرف اس مجھے پڑھائیے سر اس طرح کی ٹکا ٹپنی نہیں پسند آپ دیکھیں نا ان کا لہزہ کیا بات کرنے کا آج چھوڑیے مان صاحب اب سوال کا جواب دیجی سوال کا جواب دیجی رمانکمان صاحب آئیے ٹھیک ہے جو گرام جی ایک سیکنڈ رکھ جائیے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ یہ سوال ہے اور اس کا پورا پردیش اس کا اور جوا اس کا انصر چاہتے ہیں مان صاحب آپ کے پرشن کا اتر لی دیئے آپ نے میرے سے پوچھا کیا نوکریوں کا اثر چناب پہ پڑے گا تو کل پتہ لگ جائے گا آپ کی بات کا سیدھا سپشٹ اتر یہ ہے کل پتہ لگ جائے آپ نے ایک انفرنس ڈرو کیا جوابز اور الیکشن کے بیچ میں اور آپ نے شہری سر کے اوپر ان جوابز کو الیکشن کو انفرنس ڈرو کیا تو میں آپ سے یہ انورود کرتا ہوں چوبیس گھنڈے کے لیے پردیشہ کر لیجیے ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے اور انتظار کر لیتا ہوں لیکن میں ایک آکڑا چاہتا ہوں میں ایک انفرمیشن چاہتا ہوں سیلف نولیج کے لیے چاہتا ہوں اگر آپ مجھے دے دے صاحب کہ کیا بھارتے انتہ پارٹی کی موجودہ سرکار نے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں کتنی کتنی نوکریہ ان چار ساڑھے چار سالوں میں آپ لوگوں نے دیئے ہیں کیا اگر آپ یہ آکڑا رکھ پائیں تو ہمارے گیان میں کافی وردھی آپ کروا دیں گے ساکیت بھائی میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ سے میں نے جو اتر دیا اس کو آپ گور سے سنیے چار سال ہمارے پچھلے دس سال اور اس سے پہلے کے چوٹانا صاحب کا سمجھ لے لیجیے گا جوڑ کے دیکھ لیجیے گا چودہ سال اور ہمارے چار سال اگر ہم نے ادھیک روزگر نہ دیا ہو مان صاحب میں ادھیک اور کم میں تو جائی نہیں رہا مان صاحب میں تو پوچھ رہا ہوں آپ اپنے چار سال کا لیکھا جو کا رکھ دیجئے صاحب ہم کانگرس سے لے لیں گے ان کا اور انیلو سے لے لیں گے ان کا آپ اپنا تو رکھ دو صاحب آپ کمپیریزن جو آپ کر رہے ہیں میں صرف آپ کا جاننا چاہتا ہوں ہاں بتا دیتا ہوں اٹھائیس ہزار سے ادھیک نوکریاں سرکاری سیکٹر میں دے جا چکی ہیں اور پچپن ہزار کے لگ بک پرکریاں میں ہیں اور وہ پرکریاں بھی چالو ہے دوسری بات جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا سمبند ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چاہے آپ سہری علاقوں میں دیکھ لیجئے چاہے کوئی ہو اولا، اوبر، سویگی، زمیٹو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے سٹر کے اوپر بھی بہت ساری نوکریہ دینے کا کام ہوا ہے یہ بہت ساری کتنی ہوتی ہے اگر آپ انیمپوریمنٹ ریٹ انڈیا کا پچھلے چار سال پہلے کا دیکھیں گے اور آج کا دیکھیں گے تو آپ پارہ پرسنٹ سے آج تین پرسنٹ سے کم کو لے کر چلیں گے کہ تین پرسنٹ سے کم انیمپوریمنٹ ریٹ آئے اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ کے پاس گوگل آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کانگریس کے سرکار میں انیمپوریمنٹ ریٹ ہریانہ کا کیا تھا راشتری سر پہ کیا تھا اور آج کیا ہے خلدی سونی صاحب مان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بے روزگار رکھ دیا تھا پورے پردیش کو اور انہوں نے روزگار میں یہ دے رہے ہیں روزگار ان کے سامنے میں روزگار ملا ان کے بھائی بھتی جا جی جا جی سب کو روزگار ملا ٹھیک ہے مان صاحب بولنے دی جب سونی جی کو کوئی بات نہیں دو میٹ کا میں مان صاحب کے بیچ میں نہیں بولیا مان صاحب کرپا کر کے آپ بھی دو میٹ سنو ابھی پیچھے اریانہ میں نوکریوں کے اوپر آٹی آئی لگی تھی جس میں اکیس ہزار نوکریہ چار سال میں اریانہ سرکار میں لگی ہے جس میں سے ساڑھے چودہ ہزار ہماری سرکار کی پرانی سرکار کی نوکریہ انہوں نے کنٹینوی کی ہے بے روزگار انہوں نے بے روزگاروں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ابھی آپ دیکھئے گروپ ڈی کا پیپر تھا گروپ ڈی کا پیپر تھا اٹھارہ لاکھ لوگوں نے اٹھارہ لاکھ لوگوں نے پیپر دیا پیپر دیا ہے جو گروپ ڈی سی ڈی سی کے یہاں سے ہو جاتا تھا اور اٹھارہ لاکھ لوگ ادھر سے ادھر انہوں نے بیجے پورے ہریانہ کو گما دیا نوکریہ لگی نہیں چلی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہے گا کل پرانیام نکل کر سامنے آئے بہت 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 سرچہ کو یہیں بہت ختم کرنا ہوگا ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اٹھنے کے لئے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جنادیش کل کسے ملنے والا ہے اور اسی جنادیش پر امید کیا جا رہا ہے کہ دوہزار انیس کا سندیش آئے گا پیشکش میں بس اتنا ہی چھوڑا سپر ایک خبر کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا یوٹیوب چینل